تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیصے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنی چینل سمائیے پہ دوستو اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انبیسمنٹ آئیڈیاز لیکے آتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس میں دویش کی رائے بھی دیتے ہیں دوستو آج فرائیڈے ہے آج بارکٹ پھر کھل گئی ہے آج اس میں جو ہے آپ کو پھر نیکٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو مل گیا ہے تو شورٹر میں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ شورٹر میں بولیٹیلٹی ہوتی ہے لیکن آپ جدی لانگ ٹرم انویسٹر ہو تو آپ کو شورٹرم کی بولیٹیلٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو اچھے کوالٹی کے سٹاکس پک کرتے رہنا ہوگا جب بھی مارکٹ میں کوئی بھی ڈپ آتا ہے تو آپ کو اچھے کوالٹی کے سٹاکس میں ایبریج کرنا ہوتا ہے آپ کو اچھے کوالٹی کے سٹاکس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے اپنے پورٹفولیو میں کیونکہ جو اچھے کوالٹی کے سٹاکس ہیں وہ لانگ ٹرم میں آپ کو بہت بڑی ریٹنز دے سکتے ہیں اور ان کو دھوننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس سٹاک کا ڈیٹیل انیلسز کریں اس کے فنڈامنٹل چیک کریں اور اس کی فننیشل گروتھ کے ڈیٹیل چیک کریں تو آج بھی ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے جارے ہیں ڈیٹیل انیلسز آف این ادر سٹاک اور نیم آف دیٹ سٹاک اس رام کی انفرسکچر لیمٹڈ کامپنی تو یہ جو کامپنی ہے انفرسکچر کی کامپنی ہے اور ایک سمال کیپ کامپنی ہے آج کے دن اس سٹاک میں زیرو پائنٹ زیرو ایٹ سکس ایٹ پرسنٹ کی جو ہے ریلی دیکھنے کو ملی ہے اور یہ جو سٹاک ہے یہ ٹو ہنڈر ٹوانٹی پائنٹ فیفٹی روپیز پہ کھلا ہے تو اب آنے والے ٹائم میں اس کی پرفارمنس کس طرح ہی رہے گی اس کے فنینشل گروت پیٹن کس طرح کا نکل کر آ رہا ہے اور اس کے ٹیکنیکلز کیا کہتے ہیں سارے ڈیٹیل ہم ایک اے کر کے چیک کریں گے لیکن سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پہ فرس ٹائم آئے ہو تو پھٹا پھٹا آپ ہمارے چینل کو پہلے سبسکرائب جرور کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا جو نوٹیکیشن ہے وہ ملتا رہے گا آپ کو آج کی ہماری بیڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن بھی پریس کر دیں اور اس بیڈیو کو آپ اپنی فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا سو آئیے بڑھتے ہیں آگے سب سے پہلے اس کے سٹاوک کا ڈیٹیل انیلسز کر لیتے ہیں تو جدی لائسٹ فائیو ڈے کی اس کی پرفارمنس دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو 29.52% کی بڑیہ تیجی دیکھنے کو مل جائے گی آئیے اب ہم اس کا ون منت کا چارٹ پیٹرن دیکھ لیتے ہیں تو لائسٹ ون منت میں بھی اس سٹاوک نے 48.38% کے بڑیہ ریٹنز بنا کے اپنے انویسٹرز کو دے دی ہیں پہلے آپ دیکھ رہے ہو یہ جو سٹاوک ہے بہتی رینج گونڈ کام کر رہا تھا اور 150 کے اراؤنڈ ہی کام کر رہا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہو 1 دسمبر کے بعد اس سٹاوک میں بہتی بڑیہ پوزٹیو ریلی دیکھنے کو مل گئی ہے بہتی بڑیہ پوزٹیو ممنٹم دیکھنے کو مل گیا ہے اور اس سٹاوک میں بہتی بڑیہ ریلی ہو رہی ہے جدی 6 منت کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو 79.27% کے بڑیہ ریٹنز دیکھنے کو مل جائیں گے پہلے پھر آپ دیکھ رہے ہو اس میں آپ کو آپ ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہا ہے اور اس میں جو ریجسٹنس لیول تھا وہ 200 کا تھا اس کے بعد اس سٹاوک میں کنسولیڈیشن شروع ہوئی تھی لیکن پھر اس سٹاوک میں بہتی بڑیہ پوزٹیو ممنٹم بھی آپ کو دیکھنے کو مل گیا ہے آپ یہ جو سٹاوک ہے بہتی بڑیہ ریلی شو کر رہا ہے اور جدی last year till date کا ڈاٹا دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ 324% کے بڑیہ ریٹرنز دیکھنے کو مل گئے ہیں ملٹی بیگر ریٹرنز دیکھنے کو مل گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس نے لینیلی ریٹرنز بنا کے آپ کو دے دیئے ہیں اس میں بھی آپ کو اپ ٹرینڈ بھی دیکھنے کو ملیں گے اور کنسولیڈیشن بھی دیکھنے کو ملے گی لیکن اوبرال ٹرینڈ اس کا بہت ہی پوزٹیو ہے تو جدی اس کا ہم last year کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ 400% سے بھی زیادہ ریٹرنز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو last year میں اس نے اپنے اندویسٹس کا جو پیسہ ہے 5 times سے بھی زیادہ کر دیا ہے جدی ایک سال پہلے آپ نے اس سٹاک میں 1 lakh روپیس انویسمنٹ کیے ہوتے تو آج اس کی جو value ہوتی that would have more than 5 lakhs تو آج آپ کے 1 lakh جو ہے وہ 5 lakh بن گئے ہوتے تو آئیے اس کا 5 year کا ڈاٹا بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو 239% کے بڑیہ ریٹرنزی دیکھنے کو ملیں گے لیکن اس چارٹ میں آپ کو wallet ltv جرور دیکھنے کو ملے گی لیکن overall trend جو ہے وہ بہت ہی positive ہے اسی لئے ہم آپ کو یہی رائے دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی سٹاک میں لمسام انویسمنٹ نہ کریں اور آپ سپ کے تھو ہی انویسمنٹ کریں کوئی بھی سٹاک ہو اس میں آپ کو rally بھی دیکھے گی اور اس میں correction بھی آئے گی جب آپ سپ کے تھو انویسمنٹ کرتے ہو تو آپ ہوای پہ بھی investment کر رہے ہو low value پہ بھی investment کر رہے ہو average کر کے investment کر رہے ہو all time کا data دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو 43% 20% کے correction دیکھنے کو ملے گی لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہو اس سٹاک میں بہت ہی بڑی positive rally دیکھنے کو مل رہی ہے تو آئیے اب ہم اس کے کچھ اور details جو ہیں وہ check کر لیتے ہیں کہ اس کے financials کس طرح کے نکل کر آ رہے ہیں جدی کسی company کے financials اچھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو company اچھا performance show کر رہی ہے وہ company اچھا business کر رہی ہے تو اس سٹاک میں آپ کو جرور rally دیکھنے کو مل جائے گی تو اس کے numbers تو اچھے آ رہی ہیں اس کی performance تو اچھی نکل کر آ رہی ہے اس کے stock کی لیکن اس کی جو financial growth ہے وہ کس طرح کی نکل کر آ رہی ہے وہ ہم آج کے ویڈیو میں check کریں گے تو جدی اس کا company کا business دیکھیں تو یہ جو company ہے mainly construction and contracting میں کام کرتی ہے اور civil engineering میں بہت ہی بڑیا اس company کا business ہے in the construction sector تو آئیے اس کے کچھ اور detail چیک کر لیتے ہیں تو جدی اس کے financials دیکھیں strength دیکھیں تو strong annual eps growth has been shown by this company تو this company کی جو eps growth ہے بہت ہی شاندہ رہا ہے بہت ہی بڑیا دیکھنے کو مل رہی ہے تو آئیے اس کے کچھ اور detail چیک کر لیتے ہیں market cap اس کا جو ہے 1550 کا نکل کر آ رہا ہے face value اس کی 10 روپیز پہ ہے جو اس کے ttm eps ہے وہ 28.02 کی ہے p e ratio دیکھیں تو وہ 7.99 کی ہے sector کی p e ratio بہت ہی زیادہ ہے 39.97 ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو آج کال یہ جو stock ہے آپ کو بہت ہی بڑیا valuations پہ مل رہا ہے in comparison to the sector industry تو جو دوسری companies ہیں ان کے comparatively یہ جو company بہت ہی attractive valuations پہ مل رہا ہے price to book ratio بھی 4.28 کی ہے بہت زیادہ نہیں ہے تو آئیے اس کی پرفارمنس ہم ڈیٹیل میں study کر لیتے ہیں تو جڑی اس کی price کی پرفارمنس کا 3 year کا پرفارمنس چیک کریں تو 1 week سے لے کے 1 year کا ڈاٹا بہت ہی excellent returns show کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو 1 week میں 34% کے returns ہیں 1 month میں 51% کے ہیں 3 month میں 48% کے ہیں year till date میں 331% کے ہیں 1 year میں 413% کے returns نکل کر آ رہے ہیں بہت ہی consistent ڈاٹا دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے ایسے آپ اس کو long term کے لیے hold کرتے جا رہے ہو ویسے ویسے اس کے returns بھی بڑھتے جا رہی ہیں جدی اس کے volume کا ڈاٹا دیکھیں تو کل کے دن اس stock میں 47% کی delivery ہے 1 week کا average data دیکھیں تو 33% کی delivery ہے اور 1 month کا average data دیکھیں تو 44% کے around delivery دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس stock میں بہت ہی بڑی مال بھی اٹھایا جا رہا ہے بہت ہی بڑی بائنگ ہو رہی ہے بہت ہی اچھی accumulation جو ہے اس stock میں دیکھنے کو مل رہی ہے جدی اس کا latest net sales کا data دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہو ریم کی infra stand-alone September 21 net sales has been reported as 237.83 crore and this is increased by 60.41% جیر on جیر basis تو stand-alone business بہت ہی بڑی growth کر رہا ہے net sales میں بہت ہی بڑی improvement ہے جدی consolidated دیکھیں 258.77 crore اور یہاں پہ بھی آپ کو 44.75% کی growth دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کے numbers بہت ہی بڑی ہیں sales volume کا بہت ہی بڑی growth دیکھنے کو مل رہا ہے تو آئیے اب ہم اس کا long term growth pattern دیکھ لیتے ہیں تو long term میں اس company کی performance جو ہے وہ negative کہہ سکتے ہو 2017 سے لے کے اور 21 تک اس company revenue میں downtrend same trend شو کرے گا لیکن جدی ہم اس کا quarterly data دیکھیں تو latest quarter کا data positive trend شو کر رہا ہے جیر on جیر basis پہ جیر growth ہے revenue that is very positive تو ستمبر 20 میں جو revenue تھا that was 178 crore اور ستمبر 21 میں بڑھ 258 crore ہو گیا ہے بہت ہی شاندھ growth pattern دیکھنے کو مل رہا ہے جیر on جیر basis پہ جیر quarterly basis پہ بھی دیکھیں تو یہاں پہ flat data آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے آئیے اب اس کا net profit کا data دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ بہت شاندار performance دیکھنے کو مل رہا ہے ستمبر 20 میں کمپنی کو 52 کروڑ کا loss ہوا تھا اور ستمبر 21 میں یہ کمپنی 58 کروڑ کا profit میں آگئی ہے یہ بہت ہی positive trend ہے اور جدہ جون 20 کے ساتھ بھی compare کریں تو جون 21 میں اس کا net profit 27 کروڑ تھا اور ستمبر 21 میں یہ 58 کروڑ ہو گیا ہے تو اس کے financial بہت شاندھر پیٹرن شو کر رہے ہیں بہت بڑی آگروت شو کر رہے ہیں تو آئیے شیئر ہولنگ پیٹرن ایک وقت چیک کر لیتے ہیں پرموٹر ہیں ان کے پاس 69 83 پرسند کا stake ہے 0.02 پرسند کا stake ہے اس کے پاس جو پرموٹر 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 پرسند آف دا شیئر کامپنی تو ان کی ہولنگ دیکھے تو کوئی بھی چینج اس سٹوک میں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے ان دست ٹونٹی ٹو ٹونٹی وان تو شیئر ہولنگ کا ٹرینڈ دیکھے تو ایف 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 بہت ایف دیکھنے کو مل رہی ہے ٹی 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 ایف ریشو ایف 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 تو ان کے کامپنی کی جو بہت ایف ایف سیمیلی پرائیس تو بک ریشو ایف 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 تو آر ایف 5% کے ریٹرنز ہے اور 5.63% تو ایف ایف کامپنی جو ہے لیکن لس ایف 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 بہت ایف نکل کر آرہی ہے اور اس کا جو پیٹرن ہے آج بہت بہت بی دیکھ مل رہا ہے تو آنے والے ٹائم میں بہت بڑے بڑے ٹارگٹ بھی آپ کو ہیٹ کرتا دیکھ سکتا ہے جن ایک اور کوٹر کے نمبر اچھے رہتے ہیں دسمبر کوٹر کے تو آنے والے ٹائم